بسم اللہ الرحمن الرحیم خیال ٹی وی کے معزز خواتین وزرات اسلام علیکم ورحمت اللہ بارکاتہو میں ہوں آپ کا دوست محمد علی خیزر آج کی اس ویڈیو میں بیوی کو خوش کرنے کے چند طریقے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہا جاتا ہے کہ بیوی کو خوش کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے آپ کچھ بھی کر لیں اپنی بیگم کو خوش نہیں رکھ سکتے یہ بات بالکل غلط ہے کیونکہ بیوی کو خوش رکھنا اتنا بھی مشکل نہیں ہے جتنا سمجھا جاتا ہے آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سے کام یا باتیں ہیں جن کے کرنے سے آپ کی بیگم ہمیشہ خوش رہے گی نمبر ایک عورت دنیا کی واحد مخلوق ہوتی ہے جس کی چاہے جھوٹھی تریف کرو یا سچی وہ فوراں خوش ہو جاتی ہے اور یہی عورت کی سب سے بڑی کمزوری کہلاتی ہے وہ اپنی تریف سن کر سب کچھ بھول جاتی ہے اسی لیے شادی کے بعد ایک خوشگوار زندگی گزارنے کا سب سے پہلا فارمولہ یہ ہے کہ اپنی بیوی کی تریف کرتے رہیں تریف کرنے کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں جیسا کہ ہفتے میں کم از کم ایک بار اس کے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانے کی تریف ضرور کریں چاہے کھانا جیسا بھی ہو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگلی دفعہ وہ اور اچھا کھانا تیار کرے گی مہینے میں کبھی کبار اس کی اداوں کی تریف کر دیا کریں کوئی بھی لڑکی چاہے کیسی بھی ہو اس میں کوئی نہ کوئی ادا ایسی ضرور ہوتی ہے جو سب سے الگ اور منفرد ہوتی ہے اس لیے اس کی اداوں کی تریف کریں مہینے میں کم از کم تین چار بار اس کی ڈریسنگ کی تریف ضرور کریں اس سے وہ ہمیشہ بنی تنی رہے گی کبھی کبار اس کے حسن کی تریف کر دیا کریں اس سے وہ اپنی اور کیر کرے گی مہینے میں یہ جملے کبھی کبار بولنے سے محبت اور بڑھتی ہے تمہارے کیا کہنے تم سب سے الگ ہو زندگی میں ضرور میں نے کوئی نیک کام کیا ہوگا جو تم مجھے ملی ہو میں آج جو کچھ بھی ہوں یہ سب تمہاری وجہ سے ہے کاش دنیا کی ساری لڑکیوں کی سوچ تمہارے جیسی ہوتی کاش تم میری زندگی میں پہلے آ گئی ہوتی تمہاری یہی ادائیں یہی باتیں مجھے مار دیتی ہیں بیگم کو اپنی مٹھی میں رکھنے کے لا جواب طریقے ہیں نمبر دو چونکہ شادی کے بعد باقی ساری زندگی آپ نے اپنی وائف بیوی کے ساتھ گزارنی ہوتی ہے اس لیے آپس میں بنا کے رکھیں آپ اس کے جذبات سمجھیں کیونکہ عورت اوپر باہر سے چاہے جتنی سخت ہو اندر سے دل سے اتنی ہی نرم ہوتی ہے نمبر تین خامد کو چاہیے کہ ہر کام میں اپنی بیوی سے مشورہ کرے بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ مرد سمجھتا ہے کہ عورت نہ سمجھ جاہل اور بے وقوف ہوتی ہے اسی لیے وہ اپنی بیگم سے مشورہ کرنا گوارہ نہیں کرتا لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا عورت لاکھ بے وقوف سہی پر اپنے خامد کو کبھی غلط مشورہ نہیں دے گی فرض کریں آپ کی بیوی اگر آپ کو غلط مشورہ دیتی ہے پھر بھی اس سے مشورہ ضرور کریں بات صرف مشورہ لینے کی ہے عمل تو آپ نے خود کرنا ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے کریں مشورہ کرنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ بیگم سمجھتی ہے کہ دیکھو میرا خامد مجھے اتنی حمیت دیتا ہے اس لیے زیادہ نہیں تو مہینے میں ایک دو بار ہی سہی اپنی گھر والی سے کسی بھی بات پر اس کی رائے مشورہ ضرور لے لیں نمبر چار اپنی وائف کے ساتھ رومائنٹنگ اور دوستانہ رویہ رکھیں آپ جتنا اس سے فرینڈلی ہوں گے وہ آپ کی اتنی عزت کرے گی اس لیے کوشش کریں کہ زیادہ غصہ نہ کریں بات بات پر بیوی کو نہ ڈانٹیں اس کے ساتھ دوستانہ تعلق بنائے رکھیں بے شک آپ کی شادی ارینج میرج ہوئی ہو پر لگنی ایسے چاہیے جیسے لب میرج ہوئی ہے رومینٹنگ اور فرینڈلی باہول زندگی کو خوشگوار بناتا ہے اس لیے گھر کا محول رومینٹنگ اور فرینڈلی ہونا چاہیے تاکہ ایک پرسکون زندگی بسر کی جا سکے نمبر پانچ کوشش کریں کہ بیوی کی ہر جائز ڈمانڈ پوری کریں اور اسے اپنے مالی حالات کے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دیں تاکہ وہ آپ کی عصیت کے مطابق آپ سے ڈمانڈ کرے اگر آپ نے اپنی بیوی سے جھوٹ بولا ہوا ہے اور اسے اپنی حصیت اپنی اوقات سے بڑھ کر بتائی ہوئی ہے تو آپ کے لیے بہت سارے مسائل مشکلات پیدا ہو سکتے ہیں اس لیے جہاں تک ہو سکے اپنی بیوی سے سچ بولیں تاکہ وہ آپ سے آپ کی حصیت کے مطابق ڈمانڈ کرے اور آپ بھی اس کی ڈمانڈ کو آسانی سے پورا کر سکیں خوشگوار زندگی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ مہینے میں کم از کم ایک بار اپنی بیوی کو کہیں گھومانے لے جائیں لمبے عرصے تک گھر میں کام کر کر کے انسان اکتا جاتا ہے اس لیے ریفریشمنٹ ضروری ہوتی ہے آپ کا مہینے میں ایک بار اپنی فیملی کو باہر آوٹنگ پہ لے جانا اگلے پورے مہینے کے سکون کا سواب بنتا ہے اللہ پاک ہاتھ سے کام کرنے والے کو پسند کرتا ہے زیادہ تر خامد سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے بیوی کی کسی معاملے میں اس کی ہیلپ کر دی تو میری کیا خاکیزت رہ جائے گی یا لوگ کیا کہیں گے دیکھو جورو بیگم کا غلام ہے یہ سب ہماری سوچ اور ہمارے معاشرے کی غلط روایات ہیں سوچیں جو لڑکی صرف آپ کی خاطر اپنے ماں باپ بہن بھائی بلکہ ساری فیملی چھوڑ کر آتی ہے کیا اس کا اتنا حق نہیں بنتا کہ ہم اس کی تھوڑی سی ہیلپ کر دیں اس کے کام میں ہاتھ بٹا دیں نمبر آٹھ زندگی میں بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم کسی سے بھی شیر نہیں کرنا چاہتے لیکن بیوی کا معاملہ اس سے الگ ہے کیونکہ بیوی ایک ایسی ذات ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ نے پہاڑ جیسی زندگی گزارنی ہوتی ہے اسی لئے کوشش کریں کہ اپنی وائف سے کچھ نہ چھپائیں کیونکہ اگر آپ اس سے کچھ چھپائیں گے تو جب اسے اس بات کا پتہ چلے گا اس کا آپ پر سے اعتماد اٹھ جائے گا اس لئے ایک اچھے شور کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے جذبات کو سمجھے اور جو چیز اس کی مرضی کے خلاف ہو وہ چھوڑ دے نمبر دس آپ بیوی کی ضروریات پوری کریں یا نہ کریں لیکن بیوی کو خوش رکھنے کے لئے اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں کیونکہ عورت بھوکی تو رہ سکتی ہے پر آپ اس کو اگنور کریں یہ برداش نہیں کر سکتی نمبر گیارہ بعض مردوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ لمبی لمبی چھوڑتے ہیں ایسا کرنے سے بیوی کی نظر میں آپ کی عزت نہیں رہے گی مرد چاہے جتنا بھی گھٹیا کاروبار کرتا ہو بیوی برداش کر لیتی ہے پر وہ یہ برداش نہیں کر سکتی کہ مرد سے ہوتا کچھ نہ ہو اور ہر وقت بس لمبی لمبی چھوڑتا ہو کیونکہ لمبی لمبی چھوڑنے والا حقیقت میں کچھ نہیں کر سکتا اپنی بیوی پر مکمل اعتماد کریں اپنی بیوی کو احساس دلائیں کہ وہ آپ کے ساتھ محفوظ ہے بیگم کو برابری کا درجہ دیں جو لوگ بیگم کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں یہی جوتی بعد میں ان کے سر پر پڑتی ہے محبت کا اظہار ضرور کریں I love you, I miss you جیسے جملے ضرور بولیں مہینے میں کم از کم ایک گفٹ ضرور دیں اور بعض دفعہ سرپرائز دیں وائف کی سال گرہ ہمیشہ یاد رکھیں ہفتے میں کم از کم دو بار بیوی کے پاس ضرور جائیں بیگم کے لطیفوں پر مسکرائیں جب بیگم ساتھ ہو تو غیر عورتوں کو نہ دیکھیں اور نہ گھوریں اپنی ساس اور میکے والوں کے لیے عزت اور محبت کا جذبہ رکھیں بیگم کو میکے ضرور بھیجیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومیٹ باکس میں جواب دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں امید ہے آج کی یہ مقصر ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب فرما کے بیل نوٹفکیشن کو پریس کرنا تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیو برواقت آپ تک پہنچتی رہیں